اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بھی قسم کے کوئی تعلقات قائم نہیں کیے یہاں تک کہ اس کے تین حیث مکمل طور پر گزر گئے تو وہ خود بخود جو ہے وہ اس کے نکاح سے جو ہے وہ نکل گئی اور یہ یاد رہے کہ جب تین حیث مکمل نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے ہی شہر نے تین طلاقیں واضح طور پر دے دی اپنی بیوی کو جو کہ طلاق کے الفاظ ہوتے ہیں واضح کہ جن سے طلاق واقع ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں مکمل دور پر طلاق واقع ہو جاتی ہے اس میں کوئی صورت باقی نہیں رہتی ایک صورت باقی یہ رہ سکتی ہے کہ جب ایک طلاق دی تھی تو اس وقت رجوع کرنے کا اس کو حق حاصل تھا اس نے رجوع نہیں کیا اور یہاں تک کہ بیوی کو جب طلاق دی گئی تھی اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ پاکی کی حالت میں دی تھی یا ناپاکی کی حالت میں دی تھی یعنی حیز کی حالت میں تھی عورت یا پاکی کی حالت میں تھی اگر پاکی کی حالت میں دی گئی تو تو درست ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اگر ناپاکی کی حالت میں دی گئی تو یہ گناہ بھی ہوگا اور وہ طلاق کی عدد کا پہلا حیز نہیں مانا جائے گا جب پاکی کی حالت میں دی جاتی ہے تو پاکی کے ایام ختم ہو جانے کے بعد جب اس کے بعد جب حیض کے دن شروع ہوتے ہیں تو وہ پہلا حیض جو ہوتا ہے وہ عدت کا شمار کیا جاتا ہے اور پھر دوبارہ پاکی کے دن آتے ہیں پھر ناپاکی کے دن پھر پاکی کے دن پھر ناپاکی کے دن یعنی تین مرتبہ اس طرح حیض کے وہ گزر گئے گزر جانے کے بعد پھر اگر شہر نے اس کو تین طلاقے دی ہیں تو اب وہ تین طلاقے دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ لغو ہیں وہ بیکار چلے گئی اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا وہ مرد اس عورت سے نئے مہر کے ساتھ جدید مہر کے ساتھ نئے انداز میں نکاح کر سکتا ہے حلالے کی بھی اس میں ضرورت نہیں ہے لیکن یہ یاد رہے کہ جب ایک طلاق دی تھی تو بیوی کو یہ معلوم ہونا چاہیے اور وہ اپنے ذہن پر زور دے وہ پاکی کی حالت میں تھی یا ناپاکی کی حالت میں تھی اور یہاں تک کہ چھ ماہ بعد ایک سال کے بعد اگر اس نے تین طلاقے دی اور جب اس نے تین طلاقے دی میسیج کے ذریعے ای میل کے ذریعے یا وائس میسیج کے ذریعے جب اس نے تین طلاقے دی تھی جس دن جس ٹائم تو اس سے پہلے تین حیث گزر چکے تھے یا نہیں گزر چکے تھے اس پر غور کر لے اگر تین حیث گزر چکے تھے ایک طلاق دینے کے بعد پھر اس کے کئی دن کے بعد اگر تین طلاقے دی گئی ہیں تو اب وہ تین طلاقے مانی نہیں جائیں گی اس بیوی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا چونکہ ایک طلاق جب دی تھی سنت طریقہ یہی ہے کہ جب ایک طلاقے رجعی دی جاتی ہے تو اپنی بیوی سے رجعت نہ کرے کسی بھی طرح تعلقات قائم نہ کرے اور کسی بھی طرح گفتگو اور باتچیز نہ کرے یہاں تک کہ اس کے تین حیث گزر جائیں تو وہ خود و خود عورت مرد کے نکاح سے نکل جاتی ہے اب مرد کا دماغ درست ہو گیا عورت کا دماغ بھی درست ہو گیا دونوں کی باہمی اتفاق اور محبت پیدا ہونا شروع ہو گئی تو اب وہ نئے محر کے ساتھ جدید محر کے ساتھ نیا نکاح کر سکتے ہیں اس میں حلالے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر ایک طلاق دی تھی اور اس ایک طلاق دینے کے بعد تین حیث نہیں گزرے تھے اب اگر اس نے تین طلاقے دی تھی تو یاد رہے کہ پھر وہ مکمل طور پر طلاق ہو چکی ہے اب وہ اس بیوی اس پر حرام ہے اور وہ طلاقی مغلزہ میں شمار ہوگی بغیر حلالہ کے وہ عورت اس کے لیے کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتی دونوں شرعی مسئلے ہر انداز میں الحمدللہ بڑے آسان لفظوں میں بیان کر دی ہیں اب سننے والے اپنے دل سے یہ فیصلہ کریں کہ آیا ہم سچے ہیں یا جھوٹے ہیں یا ہم جو مسئلہ جو بیان کیا جا رہا ہے شریعت کا اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے فقط صرف یہ سمجھ لینا کہ ایک وقت گزر گیا وہ دور ملک میں تھے میں دور ملک میں ہوں یا دور شہر میں ہے میرا اس سے تعلق نہیں ہے تو اس وقت کے گزرنے سے کوئی اثر نہیں پڑے گا شرعی حساب سے جب آپ نے طلاق دی تھی تو وہ طلاق مانی جائے گی اور اس کی تفصیل میں نے بیان کر دی ہے اس کو باغور توجہ سے فتوے کو بار بار سنیں اور سن کر یہ فیصلہ کریں کہ جب پہلی طلاق دی گئی تھی اس وقت کتنا پہلی طلاق دینے کے بعد کتنے حیث گزرے تھے اگر تین حیث مکمل نہیں گزرے تھے اور اگر تین طلاق پھر دوبارہ دے دی تو طلاق واقع ہو چکی ہے اور اگر ایک طلاق رجعی دی تھی حتیٰ کہ تینوں حیث مکمل طور پر گزر چکے تھے اور اس کے گزرنے کے بعد پھر تین طلاق دی ہیں کئی دنوں کے بعد یا کئی مہینوں کے بعد تو اب وہ تین طلاق دینا فائدہ نہیں رہے گا بلکل لغ ہو جائیں گی بیکار ہو جائیں گی اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا وہ عورت دوبارہ اس مرض سے نئے مہر کے ساتھ نیا نکاح کر سکتی ہے یہ جائز ہے واللہ تعالیٰ اعلم و رسولہ عالم عز و جل و صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم